زیادہ ہے اور یہی تو نعمتِ الٰہی ہے جو خدا نے اہل و بایت کے چاہنے والے کو دی کہ جو بھی لذت آپ لوگ لیتے ہیں اس لذت کا جو خالق ہے وہ پروردگارِ عالم ہے اگر وہ لذت میں لذت نہ رکھے تو مجھے کبھی بھی لذت نہ ملے یہ پانی ہے اس پانی میں لذت کس نے ڈالی خدا نے ڈالی تب ہی میں پانی پیتا ہوں تو سکون ملتا ہے اگر وہ لذت میں لذت نہ ڈالتا مجھے کبھی مزا نہ آتا آپ مرگیاں کھاتے ہو کبھی سیب کھاتے ہو کبھی پھل کبھی دودھ کبھی لسی کبھی مکھن کبھی سوچا کہ ان سب چیزوں میں لذت کس نے ڈالی انسان مٹی کیوں نہیں کھاتا انسان پتھر کیوں نہیں کھاتا سونا خاتون کو کتنا پسند آئے دیکھنے میں اچھا لگتا ہے کھانے میں نہیں کھانے میں وہی آلو پسند آئے کھانے میں وہی پالک پسند آئے لیکن پہننے کے لیے خاتون کو سونا پسند آئے کیونکہ سونے کی جو لذت ہے وہ دیکھنے کی ہے سیب کی جو لذت ہے وہ کھانے کی ہے کچھ لذتیں ہیں سونگنے کی لذتیں ہیں سونگوں کے تو مزہ آئے گا ورنہ مزہ نہیں آئے گا تو اس نے لذت میں لذت رکھی کیونکہ وہ خالقِ لذت ہے وہ چاہے جس بھی شے کو لذت دے وہ چاہے جس بھی شے سے لذت لے یہ اس کی مرضی ہے کیونکہ وہ لذت کو بنانے والا بھی ہے مٹانے والا بھی ہے اب معصوم فرماتے ہیں کہ دنیا کے جتنی لذتیں ہیں وہ لذتیں ہیں محدود لذتیں یعنی اس نے کھانے کی لذت دی لیکن جب تک لقمہ زبان پر ہے تو لذت ہے لقمہ نیچے کیا لذت گئی جب تک پانی زبان پر ہے تو لذت ہے نیچے گیا تو لذت ختم ہو گئی کیوں اس نے دنیا کی لذت کو محدود رکھا کیونکہ دنیا میں ہر شے محدود ہے عمر محدود لذتیں محدود کھانا پینا محدود ہر شے دنیا میں محدود ہے تب ہی معصوم فرماتا ہے انسان کائنات کی جتنی بھی لذتیں ہیں ان سب کی انتہا نجاست ہے پانی پیوگے انتہا نجاست کھانا کھاؤگے انتہا نجاست نکاح کی لذت انتہا نجاست ہر لذت کی انتہا نجاست ہے فرمائے انسان پھر ایسی لذت کو تلاش کر جس کی ابتدا بھی نور ہو اور انتہا بھی نور ہو تو ایسی لذتوں کے پیچھے کیوں جاتا ہے جس کی ابتدا ہے دوشت میں اچھی لگتی ہے لیکن انتہا کیا ہے نجاست ہے حسین خاتون کا عاشق بنا انتہا حسن ہے لیکن ایک دن اسے بھی تو بوڑا ہونا ہے اگر تو اس کے حسن میں پاگل ہو جائے گا کل کوئی اور حسن ملے گا پھر اس کے حسن کو بھول جائے گا ہر عروج کو ایک دن نزول ہے ہر بلندی کو ایک دن پستی آئے تو تو ایسی بلندیوں کو جا جن کا حسن کبھی ختم نہ ہونے والا تو ایسی لذت کی تلاش میں نکل جس لذت کو فنا نہ ہو بلکہ بقا ہو اب وہ کون سی لذت آئے جس کے پیچھے میں لگوں جس میں بقا ہی بقا ہو بول دے چلیئے میرے ساتھ میری عادت نہیں رسمی مجلس پڑھنے کی نہ یہتنی گرمی میں بیٹھ کے اپنا ٹائمز آیا کروں کچھ دے کر جانا چاہتا ہوں کہ حسین کی مجلس میں آئے کیوں آئے دیکھ یہ ایک لذت ہے عام ایک لذت ہے خاص عام لذت یعنی سب کے لیے اب ایسا نہیں کہ علی کا چہانے والا مرغی کھائے تو مزا آئے اور سامنے کوئی کٹڑو کھائے تو اسے مزا نہ آئے دونوں کو مزا آئے گا مرغی جشیعہ مولوی کو بھی اچھی لگتی ہے اور اُن کو بھی اچھی لگتی ہے حلوہ تو ہلوہ ہوتا ہے دونوں کو اچھا لگتا ہے دونوں کی لذت ہے عام کیونکہ یہ لذت ہے عام بھئے ایسا نہیں خدا کہے کہ نہیں سیب شیعہ کھائے گا تو مزا آئے گا وہ یزیدی کھائے گا تو مزا نہیں آئے گا نہیں کیونکہ یہ لذت ہے لذت عام جس طرح اللہ کی بعض رحمتیں عام ہوتی ہیں بعض رحمتیں خاص ہوتی ہیں رحمت عام یعنی جب خدا بارش برسائے تو بادل کو یہ نہیں کہتا کہ شیعہ کے گھر میں برسنا فلاں کے گھر میں نہ برسنا نہیں اس کی یہ رحمت عام ہے اگر پیدا کیا ہے تو بارش برسانا اس پر واجب ہے اگر پیدا کیا ہے تو دانہ دینا واجب ہے یہ رحمت عام ہے اسی طرح کچھ لذتیں عام ہیں کچھ لذتیں خاص ہیں ایک لذت عام ایک لذت خاص عام لذت صرف تم بھی کہاو میں بھی کہاو دشمن بھی کہاو مرغی تم بھی کہاو میں بھی کہاو دشمن بھی کہاو لیکن ایک لذت خاص ہے واضح فرماتے ہیں جو خدا صرف اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے مولا وہ کونسی لذت ہے آبادائی وہ ہے لذت عبادت یہ لقب کسی اور کے امام کو نہیں ملا تیرے امام کا لقب آئے زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت کون ہے تیرا مولا ہے فرمائی یہ آئے لذت خاص اب تصور کرو جس نے سیب کو لذت دی جس نے پانی کو لذت دی جس نے گوش کو لذت دی جس نے سبزیوں میں لذت ڈالی کیونکہ وہ خالق لذت تھا تصور کر اس نے اپنی عبادت میں کتنی لذت ڈالی ہوگی کیونکہ وہ خالق لذت ہے میری مرضی میں جس شاہ میں جتنی